السلام علیکم سٹڈیو لائن ایم بی سیاس مخشہ مدید ہمارا آج کا ٹوپک ہے شیلز اینڈ سب شیلز تو چلیے اپنا ٹوپک سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم شیلز کو سمجھ لیتے ہیں بوہر کے اٹومک موڈل کے مطابق کسی ایٹم میں موجود الیکٹرونز اس ایٹم کے نیوکلیس کے گرد فکس اوربٹس میں ریوالف کر رہے ہوتے ہیں یعنی گردش کر رہے ہوتے ہیں ان اوربٹس کو شیلز یا انرزی لیولز کھا جاتا ہے ان شیلز کو K, L, M اور N شیلز کا نام دیا گیا ان شیلز کو انٹیجر یعنی نمبر سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے جو کہ کونٹم نمبر کہلاتا ہے یہ کونٹم رینج نیوکلیس سیٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے یعنی K شیلز کو N1 سے L شیل کو N2 سے M شیل کو N3 سے اور N شیلز کو N4 سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ان شیلز میں انرزی کے خاص مقدار موجود ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو انرزی لیولز بھی کھا جاتا ہے جو شیل نیوکلیس سے قریب ہوتا ہے اس کی انرزی سب سے کم ہوتی ہے اور جیسے جیسے نیوکلیس سے دور جاتے ہیں انرزی زیادہ ہوتی جاتی ہے یعنی K شیلز کی انرزی سب سے کم ہوتی ہے کیونکہ نیوکلیس کے قریب ہے L شیلز کی انرزی K شیلز سے زیادہ ہوتی ہے پھر M شل کی انرجی L شل سے زیادہ ہوتی ہے اور N شل کی انرجی M شل سے زیادہ ہوتی ہے سب شلز جب ایک شل میں زیادہ elektronز ہوتے ہیں تو یعنی K شل جو ہے وہ S شل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے L شل جو ہے وہ S اور P سب شل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے m shell s p اور d sub shells میں divide ہو جاتا ہے جبکہ n shell جو ہے وہ s p d اور f sub shells میں divide ہو جاتا ہے یعنی easy ورڈنگ میں ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ n1 یعنی k shell میں صرف s sub shell ہوتا ہے n2 یعنی l shell میں two sub shells ہوتے ہیں s اور p n3 یعنی m shell میں three sub shells ہوتے ہیں s p اور d اور n4 یعنی n shell میں four sub shells ہوتے ہیں s p d اور f اب K شیل جو ہے یہ N1 ہے تو ہم یہاں 1 لکھ دیتے ہیں اس طرح سے L شیل جو ہے یہ N2 ہے تو ہم یہاں دونوں سب شیل کے ساتھ 2 لکھ دیتے ہیں M شیل جو ہے یہ N3 ہے تو ہم یہاں تینوں سب شیل کے ساتھ 3 لکھ دیتے ہیں اور N شیل جو ہے یہ N4 ہے تو ہم یہاں چاروں سب شیل کے ساتھ 4 لکھ دیتے ہیں For example اگر کہیں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہو 3S and 4S تو اس میں 3 کی سیز کو رپریزنٹ کر رہا ہے شیل کو اور S کی سیز کو رپریزنٹ کر رہا ہے سب شیل کو اس طرح سے اس میں 4 کی سیز کو رپریزنٹ کر رہا ہے شیل کو اور S کی سیز کو رپریزنٹ کر رہا ہے سب شیل کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3rd شیل کا S سب شیل ہے اور یہ 4th شیل کا S سب شیل ہے similarly اگر کہیں پر اس طرح سے لکھا ہو 2P and 3P تو اس میں آپ کو اس طرح سے معلوم ہوگا کہ P جو ہے یہ کس شیل کا P ہے تو اگر 2P ہے تو یہ 2nd شیل کا P سب شیل ہے اور اگر 3P ہے تو یہ 3rd شیل کا P سب شیل ہے ہائی ہوپ آپ کو یہاں تک تو کلیر ہو گیا ہوگا کہ شیلز کیا ہوتے ہیں اور سب شیلز کیا ہوتے ہیں تو چلی اب ہم ان شیلز اور سب شیلز میں الیکٹرانز کی ڈسٹریبیشن کو پڑھ لیتے ہیں شیلز میں الیکٹرانز کی ڈسٹریبیشن کو اس فارمولے سے فائنڈ کیا جا سکتا ہے یعنی اس فارمولے کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کس شیل میں میکسیمم کتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں تو چلی ہم ہم فائنڈ کر لیتے ہیں اس فارمولے میں N جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے شیل کے نمبر کو جیسے K شیل کا نمبر کیا ہے K شیل کا نمبر 1 ہے کیونکہ K شیل جو ہے 1 شیل ہے اس طرح سے L شیل جو ہے 2 شیل ہے M شیل 3 شیل ہے اور N شیل جو ہے وہ 4 شیل ہے سب سے پہلے ہم K شیل میں میکسیمم نمبر اوپ ایکٹرانز کو فائنڈ کر لیتے ہیں فارمولے کا 2 ہم اسی طرح سے لکھ دیں گے K شیل کیا ہے وہ 1 شیل ہے تو یہاں پر N کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے 1 لکھ دیں گے یعنی N کی ویلیو لکھ دیں گے اب 1 کا سکوائر ہے تو اس کا مطلب ہے ہم 1 کو 2 ٹائمز ملٹیپلائے کریں گے 1 ونزا 1 کو 2 ٹائم ملٹیپلائے کرنے سے 2 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں گے ہمارے پاس آ جائے گا 2 یعنی K شیل میں میکسیمم 2 الیکٹرانز پریزنٹ ہوتے ہیں اب ہم یہ فائنڈ کر لیتے ہیں کہ L شیل میں میکسیمم کتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں فارمولے کا 2 ہم اسی طرح سے لکھ دیں گے L شیل کیا ہے سیگنڈ شیل ہے تو ہم یہاں N کی جگہ لکھ دیں گے N کی ویلیو 2 لکھ دیں گے اب 2 کی پاور 2 ہے تو it means کہ 2 کو ہم 2 ٹائمز ملٹیپلائے کریں گے 2 کو جب ہم 2 ٹائمز ملٹیپلائے کریں گے تو ہرے پاس آ جائے گا 4 اب اس 2 کو 4 سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہرے پاس آ جائے گا 8 it means کہ L شیل میں میکسیمم 8 الیکٹرانز ہوتے ہیں اب ہم یہ فائنڈ کر لیتے ہیں کہ M شیل میں میکسیمم کتنے الیکٹرانز پریزنٹ ہوتے ہیں فارمولے کا 2 ہم اسی ایسے لکھ دیں گے M شیل جو ہے وہ 3rd شیل ہے جب ہم 2 ٹائمز ملٹیپلائے کریں گے تو ہرے پاس آ جائے گا 9 3 3s are 9 اب 2 کو 9 سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہرے پاس آ جائے گا 18 تو it means کہ M شیل میں میکسیمم 18 الیکٹرانز پریزنٹ ہوتے ہیں اب ہم یہ فائنڈ کریں گے کہ M شیل میں میکسیمم کتنے الیکٹرانز پریزنٹ ہوتے ہیں فارمولے کا 2 ہم اسی ایسے لکھ دیں گے اور M شیل جو ہے وہ 4th شیل ہے تو M کی جگہ یہاں کیا جائے گا 4 آ جائے گا 4 کی پاور 2 ہے تو it means کہ 4 کو 2 ٹائمز ملٹیپلائے کریں گے 4 4s are 16 اب 2 کو 16 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہرے پاس آ جائے گا 32 یعنی N شیل میں میکسیمم 32 الیکٹرانز پریزنٹ ہوتے ہیں اب یہاں تک تو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ K شیل میں میکسیمم 2 الیکٹرانز ہوتے ہیں L شیل میں میکسیمم 8 الیکٹرانز ہوتے ہیں M شیل میں میکسیمم 18 الیکٹرانز ہوتے ہیں اور N شیل میں میکسیمم 32 الیکٹرانز ہوتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں سب شیلز کی S سب شیل میں میکسیمم 2 الیکٹرانز ہوتے ہیں P سب شیل میں میکسیمم 6 الیکٹرانز ہوتے ہیں D سب شیل میں میکسیمم 10 الیکٹرانز ہوتے ہیں اور F سب شیل میں میکسیمم 14 الیکٹرانز ہوتے ہیں ہائے ہوپ آپ کو آج کا ٹوپک سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے